نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں جہاں تہل کا خیز انکشافات ہو رہے ہیں مزید اڈیالا جیل کے سپریٹینڈنٹ نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ ملزم ظاہر جعفر خودکشی کر سکتا ہے اور اسی خدشے کے باعث اس کی جیل میں کڑی نگرانی کی جا رہی ہے جیل میں اسے کوئی کتاب یا پھر ٹوٹ برش تک رکھنی کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اس کے ساتھ دو اور قیدیوں کو رکھ دیا گیا ہے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر حکام کو اطلاع دے سکیں گے بتا سکیں گے سپریٹینڈنٹ کی بھی بتا رہے ہیں کہ جیل میں یہ ظاہر کا رویہ ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح ہے وہ اس وقت اڈیالا جیل میں چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر قید ہے اسے سولہ اگس کو جوڈیشل مرجسٹریٹ کی عدالت میں کے سامنے دوبارہ پیش کیا جائے گا شاہ خاور صاحب ہے وکیل ہے نور مقدم کے والد کے شاہ خاور صاحب سر کیا لگتا ہے آپ کو یہ دیکھ کر یہ ظاہر جعفر کی کوئی نئی چال تو نہیں ہے سر اس سے پہلے پولی گریفک ٹیسٹ کے حوالے سے عجیب و غریب خبریں آتی رہی اب جیل میں خود کو جنونی دکھا کر اپنی لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جیل کے اپنے قوانین ہیں جیل منول کے مطابق جس طرح کا قیدی ہوتا ہے پرابلمیٹک ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک خاص رویہ رکھا جاتا ہے اور اس بھی اس کو چونکہ جیل انتظامیہ نے اس کی جو تحویل ہے اس میں اس کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کے اوورال رویہ کو بھی دیکھنا ہے اس کے مطابق ٹریٹمنٹ دینی ہے یہ تو بالکل نیچرل سی بات ہے لیکن جیسے اب یہ آپ نے بتایا کہ جیل سپرٹینڈنٹ کی ریپورٹ کے مطابق یا جیل انتظامیہ کے مطابق وہ ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح بیہیو کر رہا ہے دیفنیٹلی اب ایک ایسے محول میں ایک پلا بڑا ایک انسان جو ہے جس نے کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو تو جیل میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی صعوبتیں اور جیل کی سختیاں اور ٹائم کے اوپر لاک اپ میں بند ہونا پھر ٹائم کے اوپر نکلنا تو یہ کوئی اتنا نارمل جو ہے وہ چیز تو نہیں ہے ایسے شخص کی جو کہ سونے کا چمک موک میں لے کے پیدا ہو اور بگڑا ہوا اور اس کی طبعہ پوائشات پوری ہو تو یقیناً اس کا یہ اس طرح کا رییکشن جو ہے وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ قدرتی ہے سر آپ خود بھی یہ بات کر رہے ہیں یہ رپورٹ میں بھی ہے خواہر صاحب بگڑے ہوئے بچے کی طرح رییکٹ کر رہے ہیں سر اور پھر یہ جسپانی رحمان کے دوران منشیات کے حصول کے لیے بھی وہ کوشہ رہا ہے کوشش کرتا رہا ہے تو سر اب تک یہ بات سامنے آ سکی ہے ثابت ہو سکی ہے کہ وہ منشیات کا آدھی اور قتل کے وقت منشیات منشے میں تھا سر دیکھیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے وہ اس کے جو بھی ابھی تک شبایت سامنے آئے ہیں جس وقت اس کو پکڑا گیا یا اس کے پہلے بھی جو بھی اس کے ریکارڈنگز موجود ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی اس کی ذینی کیفیت نہیں ہے کہ وہ نشے میں ہے یا وہ اپنے سینسز میں نہیں ہے یا اپنے ہوشوں میں نہیں ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اس سٹیٹ آف مائنڈ میں کیا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے وہ جب جیل پولیس ٹیشن میں بھی رہا کبارہ تیرہ دن کسٹڈی میں فیزیکل ریمانڈ میں تو اس کے رویہ سے کوئی ایسی تاثر نہیں ملتا تھا یا اس کے کسی ایکٹ سے کہ وہ جیسے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ پلی لے سکتے ہیں کہ وہ ذینی مریض ہے بلکل ذینی مریض نہیں ہے ہاں وہ لوگ جو کہ نشہ کرتے ہیں نشے کا ایک جو ہے وہ ان کو طلب تو ضرور ہوتی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیل میں اس کو اگر اگر وہ کسی قسم کے منشیات کا مطالبہ کرتا تو اس کو ملتا تو ایسا تو نہیں ہے خاور صاحب اب جس طرح سے آج کا انکشاف سامنے آیا ہے سپریڈنڈن کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے اب اگر سر وہ اس طرح کی کوئی کوشش کرتا ہے تو کیا وہ عدالت میں جا کر اپنے آپ کو پاگل اور جنونی ثابت کر کے صرف فائدہ حاصل کر سکتا ہے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میں آپ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک تو ان کی طرف سے اس کی طرف سے یا اس کے وقلا کی طرف سے کوئی ایسی جو پلی ہے وہ انہوں نے نہیں لی کہ وہ ذینی طور پر سیٹ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کہ زابطہ فوجداری میں یا پاکستان پینل کورڈ میں بھی جو فاطر العقل لوگ ہوتے ہیں لینیٹکس جس کو آپ پاگل تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا لفظ نہیں ہے کہ جو اپنے سینسز میں نہ ہو لینیٹکس ہوں تو ان کے بارے میں ایک قانون میں ایک استثناء ضرور حاصل ہے کہ اگر کوئی فاطر العقل ہے اس کے خلاف ٹرائل نہیں ہو سکتا لیکن ٹرائل نہ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف جو ہے پروسیڈنگز رک جائیں گی اس کو پھر جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے جو جو ذینی مریض جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ داخل کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی مانٹرنگ ہوتی ہے پھر اس کی گاہے بگاہے اس کا جو ہے وہ بورڈ بیٹھتا ہے اور جس وقت بھی بورڈ یہ دیکھے گا کہ یہ اس قفیت سے باہر نکل گیا تو پھر اس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا تو وہ تو صرف اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو فائدہ تو ہوگا بچتا رہے گا سزا سے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا شاق عورت آپ ساتھ موجود تھے شکریہ آپ کا ایک چھوٹا سا بریک لے دی ہوں ناظرین بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ سعودی عرب میں بچوں کو اب اسکولز میں کیا پڑھایا جائے گا